یہ کہ کہتی ہیں اگر کوئی بہن واش روم جا رہی ہے تو کیا وہ بہار اگر دعا پڑھ لیں تو پھر بغیر دپٹے کے واش روم میں جا سکتی ہیں یا نہیں تو بلکل جا سکتی ہیں اگر بہار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی جائے دعا وغیرہ پڑھ کے داخل ہوں تو بہن کے لیے سر پہ واش روم میں دپٹہ لینا کوئی واجب نہیں ہے اسی طرح وضو کرتے ہوئے دپٹہ لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے وہ جا سکتی ہیں اب جنوں سے پردہ ہو چکا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ کوئی شیعتین بھی تھے تو وہ بلکل نہیں دیکھ سکتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں جب انسان ستر کھولتا ہے واش روم میں جا کر تو پھر سر بھی تو ستر ہی ہے عورت کا تو پھر یہ مطلب بال کھولنے میں کیا مسئلہ ہے تو بالوں پر سارا زور ہوتا ہے باقی چیزوں پر توجہ نہیں کرتے اسی طرح یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نہانے کے لیے خاتون جائیں تو کیا اس وقت بھی یہ مطلب ایسا ہی کر سکتے ہیں تو بالکل چاہے واش روم کے قضاء حاجت کے لیے جائے انسان یا نہانے کے لیے جائے اصل تو یہ ہے کہ جب انسان اپنا ستر کھولتا ہے تو شیعتین دیکھتے ہیں اور یقینی سے باتیں بہت سے شیعتین ایسے ہوتے ہیں جو پھر اثرانداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم داخل ہوتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں تو ایک پردہ ان کے درمیان آجاتا ہے اور کنفرم ہے کہ والد صاحب نے رشوت کے پیسے سے اس کو وہ چیز لا کر دی ہے تو بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں اگر تو ایسا تھا کہ واقعی مال نظر آیا کہ والد صاحب نے سو روپے رشوت لی اور اسی سے چیز خرید کے فوراں دے دی جس کے امکانات مجھے بڑے کم نظر آتے ہیں تو بہرحال اگر اولاد اس چیز کے بغیر گزارہ کر سکتی ہے تو اسے اس سے بیزاریت کا اظہار کرنا ضروری ہے نہ لیں لیکن اگر وہ مجبور ہیں اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے دل میں کراہت رکھتے ہوئے گناہ کا ووال صرف والد صاحب کے اوپر ہوگا تو اس میں اس بات کا بھی جواب ہو گیا بعض خواتین ہمیں کہتی ہیں کہ محتیس صاحب ہم نہیں چاہتے کہ حرام کھائیں لیکن ہمارا شوہر حرام کما کے لاتا ہے اب ہم کہاں جائیں نہ کوئی کمانے کے ذرائع نہ کچھ تو یہ بیوے بچے کیا کریں کہاں سے کھائیں پیئیں تو ان کا جواب پھر ہم یہی دیتے ہیں کہ آپ کے لئے دل میں کراہت رکھ کر کھانا پینا جائز ہے حرام روزی لانے اس کو استعمال کروانے کے ووال سارا گا سارا شوہر پر ہوگا لیکن آپ دل سے اس سے راضی نہ ہوں اور تعاون کی نیت بھی نہ کریں اور بس مجبوری کے تحت اس کو استعمال کریں اور دل میں یہ ارادہ ہو کہ کل جب بھی یا مستقبل میں کبھی بھی اللہ تبارک پہ تعالی اگر ہمیں خود کفیل کر دے گا تو ہم اس ایک بھی پیسے کو استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ ایسی بہنیں بریوززمہ ہوں گی ایک بہنوں اور پھر ہم نے کوئسن کیا تھا یہ بھی پڑوسی ملک سے تھا کہ میری ساس یہ اکثر لوگوں کی عادتیں ہمارے خاندان میں چھینک آئے گی اور نزلہ ہو جائے گا بخار ہو جائے گا فوراں کہتے ہیں جی کسی نے جادو کروا دیا اب یہ کہتی ہیں میری ساس میری خالہ بھی ہیں اور یہ میری امی کے اوپر جب بھی کوئی بیمار ہوتی ہیں کچھ بھی تو میری والدہ پہ الزام لگا دیتی ہیں کہ اس نے جادو کروایا ہے اس طرح بات بات پر جادو کا الزام لگانا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں اس کا ہمیشہ سے مخالف رہا ہوں لواز لوگ سمجھتے نہیں ہیں بیچارے وہ تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں میں نے بندش کے بارے میں کلام کیا جو بہنچالسہ آگیا اس کے خلاف مطلب یہ کہ بیانات شروع ہو گئے اب سوچتے نہیں ہیں ہم کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے کس کی تائید ہو رہی ہے اور ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت بالغہ کیا ہے جادو بالکل حق ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا نہ میں کب اس کا منکر رہا ہوں لیکن ابھی اگر ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اس پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ آپ کیسے بتا سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں ہم اپنے ذائچے سے بتا رہے ہیں کسی عمل سے بتا رہے ہیں یہ آپ کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جادو ہے ہنڈر پرسنٹ شورڈی کے ساتھ بتا سکتے ہیں اگر آپ دعویٰ کریں گے تو آپ غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ قابل گریفت ہوں گے یہ صرف اللہ بتا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے سے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈر پرسنٹ کنفرمیشن کے ساتھ بتا سکتے ہیں جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ آپ پر یہود نے جادو کروایا ہے وہ سرکار کو معلوم ہوا لیکن میں اسی کا مخالف ہوں کہ ایک شخص کو کیسے پتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے ہر چیز میں جادو ہر چیز میں بندش لوگوں کو وسوسوں کا مریض بنا دیا ہے لوگ نفسیاتی طور پر ہر چیز کے اندر جادو دیکھتے ہیں اور اس سے خاندانوں میں کتنے جدائیاں ہو گئی ہیں کتنے تلاقے ہو گئی ہیں کتنے قتل و غارت ہوئے ہیں یہ وہ ستہی قسم کے علماء شاید نہیں جان سکیں گے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جو نیچے لیول پر کام کر رہے ہیں شاید ان کے رسائی بہت کم لوگوں تک ہے آپ تھوڑا سا اوپر لیول پر آئیے ورلڈ وائیڈ آپ ذرا مسائل دیکھنے کی کوشش کریں آپ کو پتہ چلے گا کتنی عورتوں کی عزتیں ضائع ہو رہی ہیں کتنی عورتوں کو تلاقے ہوئی ہیں کتنی بچیوں کے ساتھ معاملات غلط قسم کے کیے گئے ہیں صرف اسی طرح جادو ٹونے کہہ کے کہہ کے کہہ کے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر آپ کو بندش ہر چیز کے اندر جادو بتا دیتا ہے کہ اس کو کس طرح پتہ چلا آپ کو اپنے دو مردہ رشتہ داروں کو لے کے جائیں میں تب ان کو ذہن میں رکھے لے کر ایک مردہ کا عورت اور پوچھیں گے ان کی شادی ہوگی کی نہیں اور یہ صحیح ہے کی نہیں آپ دیکھیں گے بہت سے استخارہ کر کے بتائیں گے بہترین ہوگی شادی کر دیں اور وہ تو مرے ہوئیں تو سمجھانے یہ مقصود ہے ماد اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے امتحانات کریں اور کسی کو وہ جو اچھے عاملین ہوتے ہیں کبھی نہیں کہتے کہ ایسا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق ایسا نظر آ رہا ہے لیکن میں ہنڈر پرسنٹ شیوٹی سے نہیں کہتے ہیں آپ علاج کر والے تو بہتر ہیں یہی میں بھی کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے اتنی تو بہت اچھی بات ہے لیکن اتنے پختہ یقین کے ساتھ کہنا ہم نے حساب کیا ہے تم پہ بندش ہے تم پہ جادو ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں وسوسے اور پھر اشارت ان کی نائتن جب عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی بتائیں ننیال کی طرح سے ددیال کی بھئی یہ تو نہیں بتا سکتے دیکھیں بتا دیں معامل صاحب بتا دیں آہ تو کچھ ددیال کر آئے اوہو فپی اوہو فلان اور فوراں بازی بھی کہہ دیتے ہیں چھوٹے قدر کے عورتیں کالے رنگ کی ہے اور یہ تو خالہ ہے فوراں اب یہ وسوسے ڈال دیئے اس کو ہم منع کرتے ہیں اس میں ذرا احتیاط کریں